بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ بیلا ایک آن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے question answer سیریز میں آج کا جو ہمارا question ہے وہ ہے what is milk of magnesia milk of magnesia کیا ہوتا ہے اس کا ہم لوگ آج آنسر کریں گے تو جی question ہم نے دیکھ لیا کیا ہے question what is milk of magnesia milk of magnesia کیا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے آنسر کی طرف milk of magnesia is a liquid liquid ہوتا ہے used as an ant acid as ant acid کے طور پر اس کو use کیا جاتا ہے اب ant acid کیا ہوتا ہے preventing or cracking acidity جو کہ basically تیزابیت کو دور کرتا ہے ٹھیک ہے ایسا solution ایسا liquid جو کہ acidity کو دور کرتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ant acid بولتے ہیں and sometimes a laxative اور milk of magnesia کو ہم as a laxative کے طور پر بھی use کرتے ہیں اب laxative کیا ہے laxative are a type of medicine ایک ایسی دوائی ہے that can treat constipation جو کہ basically قبض گدور کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی milk of magnesia کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں magnesium hydro oxide جس کا فارمولا MgOH2 ٹھیک ہے magnesium hydro oxide جو ہوتا ہے وہی basically کیا ہوتا ہے milk of magnesia ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ milk of magnesia کیا ہوتا ہے اب اس کے ہم uses دیکھ لیتے ہیں people use milk of magnesia as a laxative to relieve constipation قبض کو دور کرنے کے لیے as a medicine یہ لوگ use کرتے ہیں milk of magnesia کو and to ease in digestion یا کسی شخص کا کسی پرسن کا اگر حازمہ درست نہ ہو تو یہ حازمے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے and heartburn یا میدے میں یا دل میں جلن اگر فیل ہو رہی ہو تو اس میں بھی آپ اس medicine کو اس milk of magnesia کو as a medicine use کر سکتے ہیں کیوں this is because it can reduce the amount of stomach acid اب اسے ہوتا کیا ہے milk of magnesia کیا کرتا ہے جو آپ کا stomach acid produce کر رہا ہوتا ہے نا جب وہ ضرورت سے زیادہ acid produce کر دے تو ہمیں پھر acidity ہو جاتی ہے تضابیت ہو جاتی ہے جب آپ milk of magnesia لیں گے جو کہ ایک base ہے alkalie ہے تو ہوتا کیا ہے تو یہ اس acid کی جو تضابیت ہے acidity ہے اس کو neutralize کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ہوتا کیا ہے while increasing water in the intestines اور پانی زیادہ ہو جاتا ہے intestines میں کیوں کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے already کہ جو acid base reaction ہوتا ہے وہ ایک neutralization reaction ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں دو تھرہا کے product بنتے ہیں ایک salt بنتا ہے اور water بنتا ہے تو آپ کے stomach میں میدے میں acid زیادہ تھا اس نے زیادہ acid produce کر دیا تھا پھر آپ نے milk of magnesia لیا جو کہ ایک base ہے تو ان دونوں کا reaction ہوا neutralization reaction اس کے result میں کیا بنا water بنا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو میدے کی تضابیت ہے acid ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سو یہ تو تھا جی آج کا lecture جس میں ہم نے explain کیا milk of magnesia کو hopefully آپ کو اچھے جی clear ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کوئی question ہے then آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو like and share ضرور کر دیا کریں thank you very much for watching this video